ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے ہمارے یسرے کی بھائی ہیں جو کہ ڈی خان میں بڑی دونوں دونوں قومیں زیادہ ہیں رہ رہی ہیں ان کو ایک دوسرے کا کلچر جاننے کا موقع ملا ہے بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جو معاشرے ہیں وہ اپنے رسم و رواج و روایات کو تقریباً بھول رہے ہیں ایکچولی ثقافت جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی اگر میں ہم کہیں فروغ کے لیے بنیادی انصر ہے ہم آج اپیکس انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز کی طرف سے ہم کلچر ڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں کلچر روایت ثقافت رواج دستور یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو آنے والی جنریشن ہے جو خاص کر سوشل میڈیا کے طرف ان کا ٹرینڈ ہے ان کو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ثقافت کیا ہے ہمارا لباس کیا ہے ہماری روایات کیا ہے حجرہ جو ہماری بہت بڑی روایت تھی وہ دن بہ دن جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اس میں ایک ہمارے بچوں کے لئے ایک درسگاہ تھی اس میں بڑے کا تیزیب چھوٹے کا شفقت بڑوں کے ساتھ بولنا اٹھ کے بیٹھنا میہمانوں کو ریسیو کرنا میہمانوں کو دردادے تک چھوڑنا یہ ہمیں حجرہ سکھا تھا انفرچونیٹی آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیزیں بہت کم پڑ رہی ہیں اور ہماری ینگ جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے میہمان کو کیسے ریسیو کرنا ہے ہم نے ان کو کیا پروٹوکول دینا ہوتا ہے ایون کہ ہمیں اپنے لباس پہ بھی جو موجودہ صورتحال ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کو اتنا ترجیح نہیں دیتی ہم ایپیکس انسٹیٹوٹ کی طرف سے اپنے بچوں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں اور یہ چیز ان کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے ہمارا جو لباس ہے شلوار، کمیز، پگڑی، پکول، واسکٹ، ڈیڑا یہ جتنے بھی ہمارے سرائکی اور پشتوں کے جتنے بھی ہمارے لباس ہیں ہمیں ان میں فخر محسوس کرنا چاہیے ایتیکلی بھی، میڈیکلی بھی، اسلامی کے لیے بھی آپ اس کے اوپر سرچ بھی کریں تو اس میں آپ کو کوئی جو ہے رابیکس نظر نہیں آئیں گے جو ہمارے ٹائٹس بچیاں اور بچے آج کل پہنتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی یورپین سٹائل ہیں اس کو آپ اگر سرچ کریں تو اس میں آپ کو بڑے سکین انفیکشن اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو شلوار کمیز ہے، جو پگڑی ہے اس کو آپ اگر اس کے اوپر سرچ بھی کریں تو وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے اور میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو، اپنے پختون برادری کو اور اپنے سرائکی برادری کو کہ آپ کو اپنے لباس کے اوپر، اپنے روایات کے اوپر، رواج کے اوپر، رسم کے اوپر آپ کو فخر کرنا چاہیے اور کوئی بھی ہماری رسم ایسی نہیں ہے جس کو نان مسلم یا کوئی بھی کمیونٹی چیلنج کر سکیں سب سے پہلے تو میں اپیکس انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ڈی خان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمیں فخر ہے اور صافظہ رہے کہ وہ قومیں جو اپنے ابباؤ اجداد کی جو رسومات ہیں ان کا جو ثقافت ہے اگر نئی نسل اس کو بھول جائیں تو پھر وہ قومیں جو ہیں وہ نسل جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں تو میں نکابائی کو اور ایڈنسٹیشن جو ہے انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے اپیکس والوں کو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت ایک ایکسلنٹ پروگرام ارینج کیا ہے ہم کلچر دے کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم یہاں پہ اپنے کلچر دے سلیپ کر رہے ہیں اور کلچر دے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے ابباؤ اجداد کے یاد میں مطلب منائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے رسم اور رواج اور روایات کو ایسے ہی برقرار رکھ سکیں بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جو معاشر ہے وہ اپنے رسم اور رواج اور روایات کو تقریباً بھول رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رسم اور روایات کو ایسے ہی مطلب یاد رکھے اور منائیں ایکچولی ثقافت جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی اگر میں ہم کہیں فروغ کے لیے بنیادی انصر ہے اور ڈی آئی خان ڈیری اسماعیل خان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ملٹی کلچر میں ایریا میں رہتے ہیں یہاں پہ پشتونوں کی بھی اکثریت ہے اور بیسکلی ایک سرائی کی بیلٹ ہے جس طرح کہ ہم ملٹی کلچرل ایریا اور ملٹی لینگویج ایریا میں رہ رہے ہیں سرائی کی بیلٹ میں پشتونوں کی اکثریت کو دیکھتے ہوئے تو ایک ہی دن میں سرائی کی اور پشتوں کا ثقافتی دن منانا میرے خیال میں اس طرح کے ایونٹس نہ صرف ایک زبان ایک ثقافت کو پروموٹ کرتے ہیں بلکہ محبتیں اور امن کا پیغام دیتے ہیں معاشرے میں اس طرح کے ایونٹس اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں موسیقی